لینجی بلاہر 25 اکتوبر کو حکومت پنجاب پاکستان تحریک انصاف نے بلاہر آرنج لائن ٹرین کا اشتتاہ کرنے جا رہے ہیں وزیراللہ پنجاب اور جو دیگر افیشلز ہیں اس وقت آرنج لائن ٹرین کا جو اسٹیشن نمبر ون ہے وہاں پر آ رہے ہیں اور یہ اب اس کا بقاعدہ طور پر وزیراللہ پنجاب نے آج اشتتاہ کر دیا ہے اب یہ اندر تقریب جو مرکزی تقریب تھی جس میں پاکستان کے جو مختلف افیشلز سے اسے علاوہ چینی سبارت ہانے کے بھی جو مہمان تھے انہوں نے حاصل طور پر شرکت کی بڑی خوبصورتی سے یہ سارا اسٹیشن نمبر ایک جو کہ ٹیرہ گجران پر واقع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سجایا گیا ہے اور کسی انٹرنیشنل ٹرمینل کا یہ منظر پیش کر رہا ہے یہ آرنج لائن ٹرین ہے جو اس وقت ٹرمینل پر موجود ہے اور چلنے کے لیے بالکل تیار ہے آپ سے کچھ دیر بعد اس کو بزابطہ طور پر چلا دیا جائے گی پہلی رائیڈ ہے جس کے لیے جو خاص مہمان تھے ان کو اس کے لیے بلایا گیا تھا یہ سپیشل یونی فارم ہے جس میں یہ تمام آرنج ٹرین کا جو سٹاپ ہے یہ پہنا کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سیلفیز لے رہے ہیں اور ان لائن ٹرین کا جو ٹریک ہے اس سے خاص طور پر جو باہر کے مناظر ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں ابھی یہ ٹرین کھلنے لگی ہے اس کا گیٹ کھلے گا ہر پانچ منٹ بعد یہ سٹیشن پر پہنچے گی ستائیس کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً ستائیس منٹ پینتالیس منٹ میں تیار کرے گی ستائیس ہی ستائیس ٹرمینل ہے ہر سٹیشن پر پانچ منٹ بعد ٹرین پہنچے گی اور مسافروں کو لے کے چلے گی کہا یہ جا رہا ہے تقریباً روزانہ دو لاکھ سے ڈائی لاکھ افراد اس میں سفر کر سکیں گے لہور کے ایک کونے سے ٹھوکر نیاز بیک سے لے کے ڈیرہ گجران تک جا سکیں گے یہ ٹرین کے اندر کے مناظر ہیں اندر خاص طور پر خواہ تیم کے لیے اور بزرگوں کے لیے سپیشل سیڈز بنائی گئی ہیں سپیشل جو سیڈز ہیں اور جو ڈبے ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں اس میں آپ سیڈز کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکرینڈن کپیسٹری ہے وہ بھی کچھ مناظر یہ تاسوات آپ نے سنے ہیں اور یہ آدمی تک ٹرین چل چکی ہے ٹرین چل پڑی ہے یہ باہر لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے راستے میں کچھ تاریخی امارتیں بھی آئیں گی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس پر آرڈر دیئے رکھا اور یہ تھوڑا تحیر کا شکار ہوئی شالہ مار باگ اس کے راستے میں آئے گا جی پیو آئے گا اور مختلف جو تاریخی امارتیں ہیں وہ اس کے راستے میں آ رہی ہیں جو مسافر ہیں وہ ان کا بھی نظارہ کر سکیں گے یہ پہلی رائیڈ ہے اس کی بزابتہ طور پہ پبلکلی اس کو اپریشنل کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکے ہیں کہ لوگوں نے سفر کرنا شروع کرتے ہیں جو سفر کرتے جا رہے ہیں ہواتین بھی ہواتین کی بھی بڑی تعداد اس میں موجود ہے یہ تقریباً پانچ سال لہوریوں نے اس ٹرین کا انتظار کی ہے جس کو مختلف ہیلو بہانوں سے دلے کا شکار کیا جاتا رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین اپنی پوری فل سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے یہ باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اسی طرح کی اس کی بینڈ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ مار بارک کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس کے سامنے سے گزر رہی ہے اس وقت یہ بارک کے اندر جو گرینری ہے ساری وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پورشن کی وجہ سے یہ دو سال تقریباً حکومت نے اس پر اس ٹرین لیے رکھا تھا اور بلاحظ ٹرین کو نے اس کی تعداد تیدی بنانے کی ہریے اس کی دوسری جانی بیٹ جہن مندر کی طرف اب یہ جا رہے ہیں سارے بہت انتظار ٹیال ہوریوں نے اس ٹرین کو چلوانے کے لیے کیونکہ اس کی ضد میں بہت زیادہ لوگوں کے گھر بھی آئے ان کو کمپنسیوٹ بھی کیا گیا بہت زیادہ کاروبار اور وہ بھی متاثر ہوئے لیکن یہ ایک ماسٹ ٹرانزٹ منصوبہ تھا حکومت پنجاب شہباز شریف نے اس کا انچیٹیو لیا تھا جو کہ آج بزدار حکومت نے اس کا اتطاع کی ہے یہ دونوں اطراف میں جو آبادی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی میرا حیال ہے یہ گزر رہی ہے چھبور جی والی سارے ٹی کریوب سے اس ٹرین کا تقریباً دیس کلومیٹر کا جو پاسدہ ہے وہ زیر زمین ہے یہ بھی پاکستان کی پہلی سروس ہے جو کہ زیر زمین چلے گی اس سے پاکستان کی پہلی یہ فاسٹسٹ یہ جو ٹرین ہے یہ ہم زمین کے اندر سے جا رہی ہے یہ شروع کرتا ہے لکشمی چوک سے لے کے جین اندر تک جو زیر زمین اس کا سارا فاصلہ ہے تقریباً یہ دس کلومیٹر بنتے ہیں چالیس روپے اس کی ٹکٹ رکھی گئی ہے ایک سائٹ کی اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو چالیس روپے ادا کرنا ہوگی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو اپریٹنگ کاسٹ ہے تو سوچ حد تک پہ فری ٹکٹ ہے باقی ساری قومت بنجاب سرسپی دے گی تقریباً بارہ ہزار بارہ عرب روپے شاید سلانہ اس کی سرسپی دی جانی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا باقی قرض ہے وہ اگلے دس سالوں میں ادا کیا جانا ہے اب لوگ واپس آ رہے ہیں اس سفر سے یہ علی ٹاؤن والا جو سراؤپ ہے وہاں پر لوگ اتر رہے ہیں یہ پہلے مسافر ہیں جنہوں نے پہلی رائیڈ لئی ہے اورنج لائن ٹرین کی یہ ٹرمینل ہے یہ ٹرمینل کے مناظر ہیں یہ جی انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا ٹوکن انٹری کرنا ہے تو آپ کی ٹرمینل کے اندر انٹری ہوگی اگر آپ کے پاس ٹوکن نہیں ہے تو آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے یہاں پہ اس طرح آپ نیٹو بس میں ٹوکن سوائب کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی ٹرمینل سوائب کرنا ہے اور آپ اندر جا سکتے ہیں یہ جی ایک ٹرمینل کے خوبصورت سے مناظر ہیں یہاں پہ مختلف جو اپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کمپنیز ان کے یہ سٹرالز ہیں جو آپ تیک سکتے ہیں یہ جی سفر کرنے والے لوگ ہیں جو بڑے خوش ہیں اس وقت یہ ہم پر تصویریں بنوا رہے ہیں یہ تھا آج کا سفر اللہ حافظ موسیقی